بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میری کتاب How I Won My Life یہ میری جو ہے وہ لائف سٹوری ہے کہ میں نے کیسے اپنی جو لائف کو ایک سوئر ڈپریشن کی کنڈیشن سے ایک بچپن سے جو ہے وہ بنے ہوئے بلیف سسٹمز سے کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی کو ون کیا کیسے اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ وہاں سے نکالا کیسے اپنے ان بلیف سسٹمز کو بدلا اور کیسے اپنی زندگی میں پریشانیوں کو آسانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکچینج کیا اس پوری جو ہے نا وہ کتاب کو لکھنے کا مقصد تھا ایک مقصد یہ تھا کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو لوگ بھی ڈپریشن میں انزائٹی میں سٹریس میں آتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ جو ان کے ساتھ گزر رہا ہے وہ شاید کسی اور کے ساتھ نہیں گزر سکتا یا شاید کوئی اور ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا جو ان کی پرابلمز ہیں جو ان کے دکھ در تکلیفیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں اور کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتا اور کوئی جو ہے نا وہ اس طرح سے ان سے بات نہیں کرتا جس طرح سے کسی کو بات کرنی چاہیے تو وہ اپنے اندر دکھ در تکلیفوں کو پالتے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے یہ جو دکھ در تکلیفیں ہوتی ہیں یہ بڑی ہو جاتی ہیں اور انسان کا جو اپنا ایک سیلف کا امیج ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذات ہوتی ہے اپنی نظر میں وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے میں نے زندگی میں وہ حصہ دیکھا ہے جب میں آنکھیں بند کرتا تھا تو میں اپنے آپ کو کہیں بھی دیکھتا نہیں تھا یہ ایک ویک mind کی نشانی ہوتی ہے ایک الجے ہوئے دماغ کی نشانی ہوتی جس میں انسان اپنے آپ کو کہیں نہیں دیکھتا اب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک سکسسفل انسان ہوں تب میں آنکھیں بند کرتا تھا تو میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ میں کہیں بھی نہیں ہوں میری لائف میں ہر وہ چیز ہے جو مجھے ڈپریس کر رہی ہے ہر وہ چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے تو یہ ایک کلیر سگنل تھا کہ میری پرابلمز مجھ سے بہت بڑی ہیں ہم جو بھی لوگ انزائیٹی میں ہیں ڈپریشن میں ہیں کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہے وہ جب بھی آنکھیں بند کریں گے وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ محسوس کریں گے وہ جگہ یہ ہوگی کہ وہ بہت چھوٹے ہوں گے اور ان کی پریشانیاں بہت بڑی ہوں گی جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کی پریشانیاں بہت بڑی اور آپ بہت چھوٹے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی پریشانیوں کو ڈیل نہیں کر سکیں گے میں بچپن سے یہ سوچتا تھا کہ میں نے ایک ایسی زندگی گزار نہیں ہے جس زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی سٹریس فل جو ہے نا وہ لائف نہ ہو ایک سموت لائف ہو ایک اچھی لائف ہو اس ایک چیز کو میں سوچتے سوچتے زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزار گیا end of the day realize ہوا کہ جو پریشانیاں ہیں یہ بھی ہوں گی یہ جو خوشیاں ہیں یہ بھی ہوں گی ایسا ہو نہیں سکتا کہ through out the life صرف پریشانی رہے اور ایسا ہو نہیں سکتا through out the life خوشی رہے بہت کم cases میں آپ کو یہ ملے گا کہ through out the life آپ کو صرف خوشی ملے گی اور through out the life آپ کو صرف غم ملے گا تو جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ پریشانیاں بھی زندگی کا حصہ ہیں اور خوشیاں بھی زندگی کا حصہ ہیں تب مجھے ایک چیز realize ہوگی کہ پریشانی زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں میں جو اس چیز کو سمجھ بیٹھا ہوں کہ یہی میری زندگی ہے یہی میں غلط کرتا جا رہا ہوں تو مجھے ایک ایسی زندگی گزار نہیں ہے کہ جس میں مجھے سمجھنا ہے کہ اگر مجھے کوئی پریشانی آتی ہے تو مجھے اس سے deal کیسے کرنا ہے most of the time یہ بات ہمیں کہیں پڑھائی نہیں جاتی یہ بات ہمیں کہیں سکھائی نہیں جاتی بچپن سے ماں باپ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے تمہیں کبھی کوئی پریشانی آئے میں بھی بچپن میں سوچتا تھا جب مجھے میرے ماں باپ کہتے تھے کہ اللہ نہ کرے تمہیں کوئی پریشانی آئے تو میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ اللہ کرے مجھے پریشانی آئے اور میں سیکھ سکھوں کہ یہ پریشانی کیا چیز ہوتی ہے جب زندگی میں پریشانی آئیں تب پتہ چلا کہ پریشانی کیا چیز ہوتی ہے بٹ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ سکھا دیا کہ میں نے کیسے اپنی زندگی سے یہ سیکھنا ہے کہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں زندگی نہیں ہے میں نے ایک بہت بڑا عرصہ پریشانی میں گزار کے اس پریشانی سے یہ چیز سیکھ لی اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھنی ہے یہ کتاب بہت درد دے میرے لیے یہ کتاب ہے میرے لیے یہ کتاب لکھنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ میرے اندر کے ایک اس انسان کی کہانی ہے جو انسان پورے کا پورا زخمی ہے جو انسان پورے کا پورا چھلی ہے لیکن وہ پھر بھی فائٹ کر رہا ہے وہ پھر بھی فائٹر ہے وہ زندگی کی امید رکھے ہوئے ہیں وہ جانتا ہے کہ دکھ میں بھی ہنسنا ہے دکھ میں بھی مسکرانا ہے کیونکہ دکھ میں ہی مسکرانا ہماری زندگی ہے ہم سب انسان اپنے اپنے حصے کی قید میں ہیں آپ بھی میں بھی بس ہمیں اس قید میں رہ کے خود کو ریلیکس رکھنا ہے خود کو پریشان نہیں ہونے دینا پریشان ہونے لیکن پریشان رہنا نہیں ہے خود کو ہر چیز سے جو ہے وہ ایک مائنڈ کو ایک سگنل دینا ہے مائنڈ کو ایک میسیج دینا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میری لائف میں جو بھی دکھ در تکلیفیں ہیں یہ تب تک ہیں جب تک میں چاہ رہا ہوں جب میں چاہوں گا تو میں ان دکھ در تکلیفوں کو ڈیل کر لوں گا جس دن آپ نے اپنے آپ کو یہ چیز ریلائز کرا دی کہ آپ اپنے دکھ در تکلیفوں سے بڑے ہو آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہے آپ کے دکھ در تکلیفیں جو بھی ہیں یہ بہت چھوٹی ہیں اس دن آپ کی زندگی بہت زیادہ بدل جائے گی یہ بات یاد رکھئے گا آپ کو بدلنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئے گا آپ نے خود خود کو بدلنا ہے آپ کی ذات تب ہی بدلے گی جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے اگر یہ سب میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ زندگی میں بدل سکتا ہوں تو آپ بھی بدل سکتے ہیں اگر اپنی زندگی میں جیس سکتا ہوں تو آپ بھی جیس سکتے ہیں اس بک میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا آورویو دینا چاہتا ہوں کہ اس بک میں کن کن ٹاپکس کو کور کیا گیا ہے ویسے تو اس بک میں بہت سی چیزیں ہیں بہت ہی زیادہ چیزیں ہیں جو میرے حساب سے میری زندگی میں بہت کچھ گزرا ہے لیکن میں نے بہت چیزوں کو چھوٹا سا کر کے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے بس آپ کا ساتھ چاہیے اس کوشش کو کامیاب ہونے کے لیے مجھے آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے میرے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے بچپن سے شروعات کی ہے بچپن میں میرے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں گزری ہیں جنہوں نے مجھے اموشنلی اور منٹلی بہت زیادہ ویک کیا پھر ایک فنانشلی کرائسز میں نے اپنی لائف میں بہت بڑا فنانشل کرائسز دیکھا پھر اپنے گھر میں مختلف بندوں کی دیتھ ہوتے دیکھا ایک بڑے بھائی کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا پھر میں نے اس پاگل خانے کے اس جگہ کو دیکھا کہ جہاں پاگل رہتے ہیں اور بہت بڑا عرصہ میں وہاں گزار کر آیا پھر ایک پاگل ہونے کا ڈر میرے اندر تھا اور بہت عرصہ یہ چلتا رہا پھر میں نے اچھے دن دیکھے جب میں نے کال شنٹر سے بہت زیادہ پیسہ کما لیا ایک لائف جو لائف میں نے چاہی تھی وہ میں نے پا لی جب میں نے وہ لائف پا لی پھر مجھے آگے پتا نہیں تھا کہ زندگی میں اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی اس کے بعد بھی مجھے کچھ کرنا ہے اس کے بعد میں نے ایک بہت سویر ڈپریشن کا عرصہ دیکھا یہ عرصہ بڑا دکھ دے تھا یہ جو وقت تھا میرے لئے بڑا تکلیف دے تھا اس وقت میں میں نے بڑی تکلیفیں کٹیں اور اس وقت نے مجھے بہت کمزور کر دیا میں نے بڑی دوائیاں کھائیں بڑے علاج کروائے یہ تکلیف آج بھی میرے اندر ہے پھر میں نے بزنس میں ناکامیوں کا وہ ایک دور دیکھا پھر میں نے خودکشیوں کا ایک دور دیکھا جس میں میں نے بہت بار کوشش کی کہ میں خود کو مار لوں میں خود کو ختم کر لوں پھر ایک وقت آیا جب میں نے خود سے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب مجھے کوئی اور اس دکھ درد تکلیف سے نہیں نکال سکتا مجھے ہی خود کو نکالنا ہوگا مجھے ہی خود کو پالنا ہوگا مجھے ہی خود کو سنبھالنا ہوگا آج کے بعد میری دکھ در تکلیفیں کسی کو نہیں بتائی جائیں گی میری ہر دکھ در تکلیف صرف میرے اور میرے رب کے ساتھ شیئر ہوگی وہ میرا ساڑھے تین سال کا جو جرنی تھا وہ میرے لیے آسان نہیں تھا میں جن میڈیسنز کا عادی ہو چکا تھا ان کا چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا وہ تکلیف دے وہ پورا پیریڈ وہ وقت مجھے آج بھی یاد آتا ہے میری آنکھوں میں آج بھی آنسو آ جاتے ہیں ساڑھے تین سال لگے مجھے میری زندگی کو جیتنے کے لیے جب میں نے اپنی زندگی جیت لی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں میکسیمم لوگوں کی ہیلپ کروں گا میں میکسیمم لوگوں کو ڈپریشن سے انزائیٹی سے نکالنے میں ایک مددگار ثابت ہوں گا دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک پروفیشنل لائف کوچ بنوں گا میں نے ایک پروفیشنلی اس کیریئر کو اڈاپٹ کیا اور میں پروفیشنلی ایک لائف کوچ بنا لائف کوچ بننے کے بعد میں نے اپنی پروفیشنلی سرویسز کا آغاز یوٹیوب سے کیا اور میں نے مختلف اور میں نے بڑے لوگوں کو ڈپریشن اور انزائیٹی سے باہر نکلنے میں ان کی ہیلپ کی ویڈیوز کی صورت میں ون آن ون کوچنگز کی صورت میں اور فری مشورے کی صورت میں وہ لوگ آج بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے وہ لوگ آج بھی آپ کو مفتی طرح کی ویڈیوز میں اپنی سٹوریس سناتے ہوئے نظر آئیں گے ہمارے چینل پر یہ پورا جو جرنی تھا یہ آسان نہیں تھا میرے لئے یہ اس بک کا پہلا چپٹر تھا آپ اس بک کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کی ہیلپ کر سکیں تاکہ لوگ اپنے آپ سے کوشش کریں اور اپنے آپ سے حمد کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے خود کریں میں جانتا ہوں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اس پوری جو ہے وہ کتاب کو لکھنے کا مقصد سے فیک ہی ہے کہ میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے حمد کی آپ لوگ بھی حمد کریں ورنہ یہ درد بڑی داستان میرے لئے پیپر پہ اتارنا آسان نہیں ہے میں متعدد بار کوشش کر چکا ہوں کچھ لکھتا ہوں لکھا نہیں جاتا وہی رک جاتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں وہیں چھوڑ دیتا ہوں لیکن اس بار فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب پوری ہو جائے ابھی یہ کتاب ویڈیوز کی فارم میں آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی ہر ہفتے کی رات سات بجے یا اتوار کی رات سات بجے ہمارا ایک اپیسوڈ اپلوڈ ہوگا اس بک کا اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس بک کو کور کیا جائے تاکہ میکسیموم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اس کے علاوہ بہت سی ہماری ویڈیوز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر مل جائیں گی کامران شریف کے نام سے ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اسے میکسیموم لوگوں تک شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں اس کے دوسرے چپٹر کے ساتھ اپنا خیار رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ